نمازکار لیکن اس کو ریسپونس نہیں ملا سامنے گرین بیلٹ کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑیاں ہیں یہاں پر چار لٹیرے چھپے ہوتے ہیں جنہوں نے کل اس ٹرک والے کو لٹا وہ بھی وہی لٹیرے تھے جیسا کہ اس نے بتایا کہ چار لٹیروں نے اس کو بھی لٹا ہے اس کا ٹرک کا ٹائر خراب تھا یہ ٹائر چینج کر رہا تھا کہ تب ہی چار لٹیرے آتے ہیں تمنچہ کی نوک پر اس کی چابی اس کا موبائل اور اس کے پیسے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں کیا کچھ بنانا چاہیں گے آپ کے ساتھ جو کلینر تھا اس کو بھی مارا انہوں نے چککو مارا انہوں نے چککو مارا کا جس ٹیم ہم انہوں کو پکڑن لگنے اس ٹیم مارا کا بھگ گیا ہے میں چککو کیا نام ہے کلیر کا کلیر کا ندیم نام ہے جن ندیم وہ گاڑی لے گا بیج دے چندگاڑ ہم در گئے تھے نمک اٹھ کے پیر آجائے تو میں نے سکو رکھ لیا تھا اپنے پاس اس کو گاڑی دے گا بیج دے یہ گاڑی آپ کی پچھے آ رہی تھی آج ہی پچھے آ رہی تھی ایک اور گاڑی ان کی ساتھ تھی اس کا یہ کلینر ہے اس میں سے ٹرک نکالا ٹائر نکالا ٹائر چینج کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چاکو چاکو لگا ہوا ہے اس کے پیٹ پر چاکو لگا ہوا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں چاکو کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں پیٹ پر ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات کہ ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح کی جو لٹ پر کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں پولیس کو کئی نہ کئی سٹک ٹیکشن لینے کی ضرورت ہے کرنال ہائیوے پر یہ لٹ پر ہوئی ہے یہ بیچارے کل سے رات سے بکھے پیاسے پڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی میں شاید خوش پڑا ہے ان کو پہلے کھانے کے لئے بھی دیا جائے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جانا سے زیادہ آپ جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بکھے پیاسے ہیں پانی ہے بھئیہ پانی پیا لے پانی لے پہلے لے آپ دیکھ سکتے ہیں بکھے پیاسے تھے یہ پکٹ بادام کا پکٹ پڑا ہے پادام کھالو تو سب سے حیرانی والی بات ہے کی کس طرح سے بکھے پیاسے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کل رات سے ہاں پر کھڑے تھے کچھ کھایا پیا تھا رات کا ناں جے کچھ نہیں کھایا پانی پیا ایسے کیسے رات سے بیچارے بکھے پیاسے یہاں پر کھڑے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کبھی بھی کسی کے ساتھ واردات ہو جائے تو ان کی سہیتہ جرور کرنی چاہیے ان کی سہیتہ کرنی چاہیے ان کو پانی پلانا چاہیے ان کو کھانے پینے کے لئے کچھ دینا چاہیے کھالو پہلے کچھ بھائی سردار جی کو بھی کھلا دو دھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹائیں بڑھ رہی ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر لوٹیرے سکریے ہیں یوپی سے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیچارے رات سے بکھے پیاسے یہاں پر تھے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ یہ واردات ہو جاتی ہے پانی نہیں تھا پینے کے لئے کچھ کھانے کے لئے نہیں تھا تو ہماری گاڑی میں ہم جہاں بھی چلتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر چلتے ہیں تاکہ ہم بھی فس جاتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں مل پاتا تو ہمیں بھی ایسے ہی کھانا پینا بڑھتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ٹرک ڈرائیور بھائیوں کی مدد جرور کرنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رات سے کچھ کھایا پیا نہیں اور ان کے ساتھ واردت ہو جاتی ہے ان کا ایک کلینر بھائی تھا اس کے ساتھ لوٹ پاڑ ہو جاتی ہے میں آپ کا چینر دیکھتا ہوں بہت کافی دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈرائیور نہ لٹے اس لئے میں آپ کو بلائتے ہیں میرے ساتھ تو جی وہ ہی گیا پر میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈرائیور نہ لٹے اس ویڈیو کے جریئے آپ کی سر ساری ویڈیو دیکھتے ہیں ہم لوگ آپ بہت صحیح تک اٹھوڑ رہو گئے کھانے کے لئے بھی دیتے ہو پیشے بھی دیتے ہو ان کو بہت صحیح تک اٹھو سراب آپ کا دھنیواد ہے جی صاحب آپ نے پولیس کو بلا ہماری پتنی ایپ کری ہم تو یہی چاہتے ہیں جی کہ ہماری ایپ ہو جائے ہمارے جو پیشے پاس ہے آپ فون فان ایوے مل جائے بس یہ ایپ ہے ہماری دیکھ آپ ہم کو اچھے لگے بہت آپ نے ہماری بہت ایپ کری ہم وہ خانوں کو بھی دیا جی پیشے ٹکے بھی دیے پھر بک کی پولیس کو بھی بلا ہے بہت ایپ کری جی اپنا ہمارے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ایسی وارداتوں پر لگام لگنی چاہیے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے آپ ڈائل ایک سو بارہ پر جانکاری دے دیجئے کیونکہ اکھیلے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح کی بڑی واردات ہو سکتی ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں نیشنل ہائیوے کرنال سے یہ خبر اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر ایک بڑی واردات ہو جاتی ہے رات کو بھی دو وارداتوں کو انجام لوٹیرے دے جاتے ہیں چار لوٹیرے تھے ایک میرے ٹھوڑ کے پاس ٹرک ڈائیور کو لوٹا جاتا ہے جو باتروم کرنے کے لئے رکا تھا ایک کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے وہ کرنال کے سیکٹر چھے بائی پس پر لوٹ لیا جاتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہی تھی ہماری بھی جمعواری بنتی ہے کہ پولیس کو بلائی جائے ان کی سائیتہ کی جائے اپنی طرح سے جو سمبت سائیتہ تھی وہ ہم نے کی ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں نمازکار اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کرنال لٹیروں کا ہائیوے بنتا جا رہا ہے اور اگر آپ کی گلتی سے کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا آپ باتروم کرنے کے لئے رک جاتے ہیں تو آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے کل رات کو ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ لوٹ پاٹ تو ہوئی تھی لیکن کل ہی کل ہی رات کو اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بھی لوٹ پاٹ ہوئی تھی حالانکہ پولیس کو اس نے جانکار اس کا کہنا ہے دی تھی ڈائل ایک سو بڑا لیکن اس کو ریسپونس نہیں ملا سامنے گرین بیلٹ کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑیاں ہیں یہاں پر چار لوٹیرے چھپے ہوتے ہیں جنہوں نے کل اس ٹرک والے کو لوٹا وہ بھی وہی لوٹیرے تھے جیسا کہ اس نے بتایا کہ چار لوٹیروں نے اس کو بھی لوٹا ہے اس کا ٹرک کا ٹائر خراب تھا یہ ٹائر چینج کر رہا تھا کہ تب ہی چار لوٹیرے آتے ہیں تمنچہ کی نوک پر اس کی چابی اس کا موبائل اور اس کے پیسے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں کل رات سے بچارہ یہ بکہ پیاسا اسی طرح سے یہاں پر کھڑا ہے کیونکہ آج صوبے سردار جی کو چابی بنانے والے کو بلایا اس نے چابی بنائی ہے اور اب یہ بچارے یہاں سے جائیں گے لیکن نیشنل ہائیوے کرنال حالانکہ کرنال پر پہلے کبھی ایسا کسی نے سنا نہیں تھا کہ کرنال میں بھی اس طرح کی لوٹ پاڑھی گھٹائیں ہوں گی کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو آپ کو لوٹ لیا جائے گا ایک بڑا سوال ہے کرنال پولیس پرسیاسن کے سامنے ایک کڑی چنوتی ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں دوسرا اکہ دکہ ماملہ یہ بھی سامنے آتے ہیں ہائیوے پر کچھ لڑکے لڑکیوں کے بیس میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی لفٹ دینے کے لیے یا ان کو اپنے لالچ میں آ کر کہیں نہ کئی کچھ لوگ ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں تو وہ بھی ایسی لوٹ پارڈ کی گھٹاوں کو انجام دے کر چلے جاتے ہیں ایڈ ٹرک ڈرائیور اور کرینر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا نام ہے بھئی آپ کہاں کے رہنے والے کہاں سے کہاں جا رہے تھے میرا نام اب جال ہے جی میں بڑے کنڈک رینوڑا ہوں یہ اوپی کا جی مجھے ہاں سے کہاں جا رہے تھے میں جا رہا تھا جی دولپور سے بھرک لاتا باجرا چنڈگر جانا تھا جی تو کیا ہوا تھا رات کو میری گاڑی کا ٹیر پٹ گا تھا صاحب یہ دوسری گاڑی کا ڈریور ایس پتہ ٹیر لینا تھا مجھے تو میں یہاں باٹ میں بیٹھ گا تو ایسے ایدھر سائی میں چار لوگ کنپٹہ پتہ مچھا دھرا اور پیسے اور پھون لے گا چلے گئے چب بھی بھی لے گے گاڑی گی تو موڑ دکا ہوا دونے نموڑ دکا ہوا تھا جی کوئی بات کر رہے تھے آپس میں جی نہیں بات کچھ نہیں کر رہے تھے جی کتنے پیسے لے گے پانچ جار روپے لے گے تو کل رات سے یہاں کیوں پڑی ہو آپ سر جب چب بھی لے گے گے رات بارہ بجے کی بات آئی پھر ٹیر چینج کر رہا ہم نے اس کے بااد ہی چینج کر رہا تو چب بھی نہیں تھے چب بھی بہلا بلائے یہ سو بھی تو کتنے پیسے لے گے پانچ جار روپے لے گے پال بھی لے گے آجی پال لے گے پولیس پس پرہ دی تھی آمین آجی پھون کر رہا ہم نے ایک بجے پھون کر رہا 112 بھائی ہوں آسے بھی کچھ ہونے ہوا بات ہوئی تھی آپ کی 112 بھائی آہ 112 بھائی کیا کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ ہوں نے سہی تا کی جا گئے آپ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں حیران کر دینے والی بات ہے کنڈکٹر کے پیٹ میں چکو بھی مارا ہے کنڈکٹر کے پیٹ میں چکو بھی مارا ہے جیسے کہ ڈرائیور باتا رہے ہیں لیکن حیران کر دینے والی تصویریں ہیں معاملے درج کرنے سے پولیس کیوں پیچھے ہٹتی ہے جیسے کہ اس نے بتایا کہ پولیس کو جانکاری دی گئی لیکن پولیس نے کہا کہ یہاں ٹرک کھڑا نہ کرو یہاں سے چلتے بنو لیکن ان کی چابی ہی خوش لی گئی تھی تو کیسے یہاں سے جاتے ہیں آج سوہے انہوں نے چابی بنانے والے سردار جی کو بلایا چابی اس کیاں بنائی گئی ہے کیا کچھ بنانا چاہیں گے آپ کے ساتھ جو کلینر تھا اس کو بھی مارا انہوں نے چاکو مارا انہوں نے چاکو مارا کا جس ٹیم ہم ان کو پکڑا لگنے اس ٹیم مارا کا بھاگ گیا ہے چاکو کیا نام ہے کلینر کا ندیم نام ہے جن ندیم وہ گاڑی لے گا بیج دیا چندگاڑ ہم ڈر گئے تھے ناما کدھی اٹھ کے پیر آ جائے تو میں نے سکو رکھ لیتا اپنے پاس اس کو گاڑی دے گا بیج دیا گاڑی آپ کی پچھی آ رہی تھی آج پچھ آ رہی تھی ایک اور گاڑی ان کی ساتھ تھی اس کا یہ کلینر ہے اس میں سے ٹرک نکالا ٹائر نکالا ٹائر چینج کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چاکو چاکو لگا ہوا ہے اس کے پیٹ پر چاکو لگا ہوا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں چاکو کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں پیٹ پر ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات کہ ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ کوٹ کا حصور استعمال ہے بڑھ رہی ہے پولیس کو کئی نہ کی شکلٹ اٹھر لینے کی ضرورت ہے کرنال ہائیویے پر یہ لوٹ حن silic پڑ ہی ہے ایک جسے ایک درائر چاکو یہ پیٹ پ는데요 چاکو بنایا چاکو بانے سے چاکو بایا چاکو بہ belongings بھی جاری کا فون بزار دے پانچ جاری بزار دے چار بندے ہیں ہائیوے پر لوٹ پارٹ کی گڑنائیں بڑ رہی ہیں یہ بچارے کل سے رات سے بکھے پیاسے پڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی میں ساید خوش پڑا ہے ان کو پہلے کھانے کے لیے بھی دیا جائے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جانا سے زیادہ آپ جاریوڑ شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بھوکھے پیاسے ہیں پانی ہے بھئیہ پانی پییا لے پانی لے لے پہلے لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھوکھے پیاسے تھے یہ پکٹ بادام کا پکٹ پڑا ہے تو سب سے حیرانی والی بات ہے کس طرح سے بھوکھے پیاسے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کل رات سے ہاں پر کھڑے تھے کچھ کھایا پیا تھا رات کا نائے جی کچھ نے کھایا بھا یہ پانی پیا رات سے بہتار بھوکھے پیاسے یہاں پر کھڑے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کبھی بھی کسی کے ساتھ واردہ تو جائے تو ان کی سہیتہ ضرور کرنی چاہیے ان کی سہیتہ کرنی چاہیے ان کو پانی پلانا چاہیے ان کو کھانے پینے کے لئے کچھ دینا چاہیے کھالو پہلے کچھ بھائی سردار جی کو بھی کھلا دو تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹائیں بڑھ رہی ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر لوٹیرے سکریے ہیں یو پی سے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیچارے ہیں رات سے بکھے پیاسے یہاں پر تھے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ یہ واردات ہو جاتی ہے پانی نہیں تھا پینے کے لئے کچھ کھانے کے لئے نہیں تھا تو ہماری گاڑی میں ہم جہاں بھی چلتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر چلتے ہیں تاکہ کہیں بار ہم بھی فس جاتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں مل پاتا تو ہمیں بھی ایسے ہی کھانا پینا بڑھتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ٹرک ڈرائیور بھائیوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رات سے کچھ کھایا پیا نہیں اور ان کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے ان کا ایک کلینر بھائی تھا اس کے ساتھ لوٹ پاڑ ہو جاتی ہے سردار جی آپ ان کی چابی بنانے آئے تو کیا کچھ بدایا ہے انہوں نے کافی گھبرائے ہوئے تھے ہمارساد بارہ بجے کام ہوگے گھلتی ہیں ان کی چار بندے جاڑی سلکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے فون چھین کر چلے گئے پیسے چھین کر چلے گئے فون بھی تھا آپ کا اور پیسے کترے تھے آپ کے پاس چیزار روپے تھے اس کے کیا کاؤن لوڈیروں نے اس کنڈیکٹر کے آدمی تھے تو ہی وہ درگرنوں کو جو کچھ آیا سب دے ہو تو پسٹول بھی لے رہے تھے مہاں جی مہار پا تھا کچھ نہیں میرا فون بچ گو میں نے سوٹ رکھا شٹ کے نچھے وہ بچ گا میرا پیسے بھی لے تھا وہ بھی پہنچ گئے اس کو چکو مارا اس کا کیا نام تھا اس کا ندیم تھا جی نام اس نے ویروت کیا تب چکو مارا اس نے پچھتے جو پکڑا جب مارا اس نے یہاں سے کھوٹتے ہوئے پھر اس نے اس کا گلاس مارا پکایا گلاس بھی دری پڑا تھا اسٹیل کا گلاس مارا تھا جب وہ چھٹکا باگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نیجر آ رہی ہے کرنال ہائیوے سے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو یہ لائیو تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر لٹیرو کی دہست ہے لٹیرو کی دہست اور لٹیرو کا خوف اس طرح سے بڑھتا ہوا نے جر آ رہا ہے ہاتھوں میں دیشی پسٹول لے کر ہتھیار لے کر اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو آپ کو لوٹ لیا جائے گا جیسا کہ اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہوا ہے پولیس کو حالکی اس نے بلایا لیکن پولیس کا کہنا ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے کوئی سنوائی نہیں کی ان کو ہی کہا کہ آپ ٹرک یہاں سے لے کر چلے جاؤ کیونکہ رات کو اس طرح کی ایک اور واردات ہوئی تھی کرنال میرٹ روڈ کے نجدیک اور ہم نے اس کی لائیو تصویریں بھی آپ کو دکھائی تھی ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو چلور شیئر کریں حالکہ یہ معاملہ بہت ہی گمبیر ہے بہت ہی گمبیر ہے کیونکہ کرنال میں کبھی اس طرح کا سنائے نہیں تھا یو پی میں پہلے اس طرح کی وارداتیں ہوتی تھی کہ اگر آپ کی گاڑی ہائیوے پر خراب ہو جائے تو آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے لیکن کرنال ہائیوے سیکٹر چھے ہائیوے پر اس میں ہم موجود ہیں کل یہاں پر دو ٹرکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے ایک میرٹ روڈ کے نجدیک اسی جگہ پر اور ایک سیکٹر چھے بائپاس جہاں پر اس میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر ان دو ٹرک ڈرائیوروں کو کلینروں کو چاکو مار کر لوٹ لیا جاتا ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کہ پولیس اس معاملے میں اب کیا کچھ کاروائی کرے گی ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں اور پولیس کو بھی کہیں نہ کہیں سکتی سے کاروائی جرور کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہائیوے پر چلتے پھر تک کسی ٹرک ڈرائیور کا ساتھ لوٹ پارڈ ہو جائے اور پولیس اس معاملے کو سیریس نہ لے پولیس اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے معاملہ بھی درد کرنا چاہیے اور ایسے لوٹیروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جرور کرنی چاہیے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کامل مردہ کرنال ویکنگ نیوز